موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کوویڈ نائنٹین پروٹوکول پر عمل کریں پرحجوم عوامی مقامات پر ماسک بہنیں ہاسپیٹلز اور انفراسٹرکچر کو تیار رکھیں وزیراعظم کا جائزہ اجلاس دہی زمانات روزگار اسکیم کی رخم کی منتخلی مرکزی حکومت کا جھوٹا پروپاگنڈا جمعہ کو بیارس کا ریاستگیر احتجاج کیٹی آر کا اعلان کانگریز پارٹی میں داخلی اختلافات پر ڈگ و جیسنگ کی برہمی پارٹی پلیٹ فارم پر بات کریں بہران ختم کرنے کا خائدین کا عظم تیلنگانہ لفظ پر پابندی لگانے والے چندر بابو نائیڈو کا تیلنگانہ میں کیا کام؟ تلگدشم دوبارہ سرگم بی جی پی کی سازش ریاستی وزراء کا رد عمل بنجارہ ہلس پولیس ٹیشن کے حدود میں سونے اور ہیرے کے ایک کروڑ کے زیورات چورا لیے گئے پولیس متحرک سارخوں کی تلاج جاری اور رائے درگم پولیس ٹیشن کے حدود میں نشے کی حالت میں لاپروار ڈرائیور نے خاتون کو رون ڈالا پولیس کو سخت کاروائی کرنے کی کمرشیل شاپس فر سیل اٹوڑیچوں کی شیخ پیڑ مین روڈ شیخ پیڑ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکس ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی تو بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے اید دیوار دولہ ہوگے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹوڈی جوکیب، آصف نگر، پوڈیو مال، اینڈ ملک پیٹ سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے وزیر اعظم نرندر مدین چین اور دوسرے ممالک میں بڑھتے کوویٹ کیسز کے تناظر میں ملک میں احتیاطی تدابی رکھت کیار کرنے آلہ حدد داروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا اس اجلاس کے بعد یہ مشورہ دیا گیا کوویٹ نائنٹین کے جو بھی پروٹکول ہیں اسے روبامل لائے جائے جس کے تحت یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ پرہجوم علاقوں میں ماسک کا استعمال کیا جائے اس کے علاوہ دواخانوں اور دیگر طیبی اداروں کو کسی آنے والے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار رکھا جائے دواخانوں میں درکار انفراسٹرکچر آکسیجن سیلنڈرز کی فرامی وینٹی لیٹرز اور درکار عملہ بھی دستیاب ہونا چاہیے وزیراعظم کو یہ بتا گیا کہ حال یا عرصے میں عالمی سطح پر کوویٹ کی بدلی ہوئی شکل کے قصص میں نمائع اضافہ ہوا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں حالانکہ ملک میں کوویٹ یا اس کی کوئی بدلی ہوئی شکل کے متاثرین کی تعداد بہت ہی کم ہے لیکن اس کے بوجود بھی احتیاطی تدابیر میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اس بات کا خلاصہ کیا گیا ہے ریاستوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور یہ تدابیر اس وقت رضاکارانہ طور پر رہیں گی کوویٹ نیٹین کے تجربات کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں آنے والی کسی صورتحال سے رمٹنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ضروری ہے حال یا دنوں میں چین میں کوویٹ کی ایک نئی شکل سے لاکھوں متاثرین کو دیکھتے ہوئے عالمی سطح پر احتیاطی تدابیر پر زورتی آ جا رہا ہے ایسے میں ملک میں اومیکرون زیلی ویرینٹ کے کچھ واقعات پیش آنے پر جسے بی ایف سیون کہا جا رہا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زورتیا گیا ہے بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کیٹی رماراؤ نے مرکز حکومت کے خلاف ریاستگیر احتجاج کا اعلان کیا ہے کیٹی آر نے کہا مرکز حکومت نرگا اسکین کی رقم متقریم غیر قانونی جھوٹا پرپاگنڈا کر رہی ہے مرکز حکومت تلنگانہ کے ساتھ بدلے کا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں فصلوں کو کھلے تعمیر کیا جا رہا ہے تو مرکز حکومت کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے تلنگانہ میں تعمیر کیا جا رہے ہیں تو موڈی کو جیلن ہو رہی ہے اس لیے نرگا اسکین کی رقم متقریم کا جھوٹا پرپاگنڈے کی سازش کی جا رہی ہے دہی زمانہ تروزگار اسکین کو زرائی شعبے سے مربوط کرنے کے لیے مرکزی حکومت سے عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا تلنگانہ کسانوں کی ترقی دیکھ کر مرکزی حکومت بدلہ لے رہی ہے کے ٹی آر نے کہا مرکز حکومت کی سازشوں کے خلاف تمام ظلے کندر میں جمعہ کو دھرنا دیا جائے گا انہوں نے کسانوں سے اور پارٹی کارکنو سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے دوسری طرف ٹی آر ایس کی رکون کونسل قویتہ نے بتایا کہ جمعہ کو تلنگانہ کے تمام ظلے ہیڈکارٹرز میں کسانوں کی طرح سے مرکزی حکومت کی پولیشیوں کے خلاف احتجاج کیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے قویتہ نے بتا کہ مہاتمہ گاندی نرگائس کی اور زیرات کو مربوط کیا جانا چاہیے تاکہ سے کاشتکاری پر خرچہ کم ہو سکے اور کسانوں کو فائدہ ہو ان کا کہنا تھا بی جے پی کو اب کسانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے قویتہ نے کہا یہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ملک سے بیروسکاری ختم کریں گے لیکن جب چور ملک کا پیسہ لوٹ کر بھاگ رہے تھے بی جے پی کے لوگ سو رہے تھے اتنا ہی نہیں بی جے پی کی حکومت نے لٹیروں کا بینک کا خرزہ تک ماف کیا ان کا کہنا تھا ملک میں کالا دھن تو واپس نہیں آیا لیکن جو لٹیرے ملک کا پیسہ لے کر بھاگے وہ پیسہ بھی نہیں ملا ہے کہ بارکت میانتہ ہے پیسہ باتی ہے جنگیں لٹیرنال کے catastrophe محطمہ گانди نرجہ آپ کی اپنیان ہے مہتما گاندی ناریگا سکین تیلنگانہ کانگریس میں پیدا داخلی بہران کی مسائی کے لیے ڈگ ویجا سنگھ نے پولٹیکل افیر کمیٹی کے ارکان اور پردیش آملہ کمیٹی کے ارکان کے ساتھ فردن فردن ملاقات کی ذرائع کے مطابق ڈگ ویجا سنگھ نے پارٹی میں بہران پیدا کرنے پر برمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بی آرس کو شکست دینے کے لیے کیا منصوبہ ہے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے پارٹی میں کیا رول ہوگا اور آپ کیا کر رہے ہیں پارٹی کے داخلی مسائل پر آپ کا کیا نظریہ ہے اور آپ کی رائے کیا ہے اس ایجنڈے کے ساتھ ڈگ ویجا سنگھ نے خائدین سے فردن فردن ملاقات کی اور ان کی رائے حاصل کی ملاقات کے بعد خائدین نے یہ یقین ظاہر کیا کہ جو بہران ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور پھر ایک بار خائدین مل کر کام کریں گے سابق رکن اسمبلی انیل نے کہا 26 جنوری سے یاترہ کا آغاز ہونے والا ہے تمام خائدین اس میں شرکت کریں گے رنوکا چودری نے کہا پارٹی میں آرزی حل چل ہے سب ٹھیک ہو جائے گا رکن اسمبلی سی تک کا سابق اپوزیشن کے لیڈر چانہ رڈی فلو لیڈر بھٹی وکر مارکا نے بھی کہا کہ بہران ختم ہو جائے گا ڈگ ویجا سنگھ نے محاضی تنظیموں کے خائدین سے ملاقات کی اس پورے معاملے کی روداز سے جمعہ کے دن میڈیا کو واقف کرایا جائے گا وزیر فیناس حریش راو نے کہا کہ تیلنگانوں کو پسماندہ بنانے والے چندر بابون آئیڈو ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کسانوں کو برباد کرنے والے چندر بابون آئیڈو نے برقی شروعوں میں کمی کا مطالبہ کرنے والے کسانوں پر گولیاں برسائی تھی تیلنگانہ کے آپاشی پروجیکس کو نظر انداز کر کے اسے سہرہ بنا دیا گیا ذرائی شعبے کو بیکار کہنے والے چندر بابون آئیڈو شاید بھول گئے ہیں لیکن تیلنگانہ کے عوام نہیں بھولے آندھر پردیش کا کھوٹا سکھا تیلنگانہ میں نہیں چلنے والا ہے آندھر پردیش میں بی جے پی کے ساتھ اتحاد کے لیے تیلنگانہ میں ڈرامے بازی کی جا رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں مہاکٹومی کی سازش کی تھی اب کھمم میں جلسے آم رکھ کر سازش کر رہے ہیں تیلنگانہ کے ساتھ سونتے لا نظریہ رکھنے والے چندر بابون آئیڈو کیسی آر کے ساتھ مخابلہ نہیں کر پائیں گے تیلنگانہ کے عوام کیسی آر کو ہی کامیاب بنائیں گے دوسری جانب ریاستی وزیر سنی وازگورڈ نے کہا کہ تیلنگانہ لفظ پر پابندی لگانے والے چندر بابون آئیڈو ہی تھے اب وہ تیلنگانہ کی بات کر رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا تیلنگانہ کے بیرزگاروں کے پیٹ پر لات ماری تھی تیلنگانہ لفظ کو ختم کرنے کے لیے آنگینواری ورکرز پر ظلم کیا گیا تھا تیلنگانہ سے محبت کا ڈھونگ کرنے والے چندر بابون آئیڈو نے جلسے آم میں جے تیلنگانہ نہیں کہا سنی وازگورڈ نے کہا کیسی آر سے مخابلہ کرنے کے لیے بی جے پی طرح طرح کی سادشیں کر رہی ہے اور چندر بابون آئیڈو بھی اب اس فہرس میں شامل ہو گئے ہیں ایک اور وزیر عجق کمار نے کہا کیسی آر کی حکومت میں کھمم کے عوام خوش ہیں چندر بابون آئیڈو پریشان نہ کریں چندر بابون آئیڈو نے تیلنگانہ کو ترقی نہیں دی کیسی آر نے تیلنگانہ کو ترقی دی ہے تیلنگانہ کے دو ایوانی مخننہ اداروں ریاستی اسمبلی و ریاستی کونسل میں تیلنگانہ راشتیا سمیتی کے جگہ نام اب بھارتیہ راشتیا سمیتی ہوگا سیکرٹی مخننہ ڈاکٹر وی نسیمہ چارلیو کی جانب سے اس سلسلے میں دو الہہدہ اعلامیاں جاری کیے گئے اسمبلی سے متعلق اعلامیے میں کہا گیا کہ خائد تیلنگانہ راشتیا سمیتی مخننہ پارٹی کی جانب سے ایک مکتوب سپیکر اسمبلی کو تحریر کیا گیا تاکہ تیلنگانہ راشتیا سمیتی مخننہ پارٹی کی جگہ بھارتیہ راشتیا سمیتی مخننہ پارٹی کہا جائے اس خصوص میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے اس نام کی تبیلی کی جازت نامے کی نقل کو منسلک کیا گیا اس بنیاد پر سپیکر نے فوری اثر کے ساتھ اسمبلی کی کاروائیوں میں تیلنگانہ راشتیا سمیتی مخننہ پارٹی کے بجائے بھارتیا راشتیا سمیتی مخننہ پارٹی قرار دینے کے احکام جاری کیے ہیں وزیر سہت حریش راہ نے محبوب نگر میں تین سو کروڑ روپے کی لاغت سے ایک ہزار بستر والے ہاسپٹل کا سنگ کے بنیاد رکھا اس موقع پر سری نواز گارڈ کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے وزیر سہت حریش راہ نے کہا تیلنگانہ تشکیل کے بعد سب سے پہلا میڈیکل کالج محبوب نگر کو منظور کیا گیا نرسنگ کالج کا آغاز ہوا ہے پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے مستقل امارت کا سنگ کے بنیاد رکھا جائے گا اس سال پیرامیڈیکل کورسس کا آغاز ہوگا ہریش راہ نے بتا کہ بی آر ایس دلی میں اہم رول ادا کرے گی محبوب نگر میں چھبیس پی جی سیٹ منظور کیے گئے ہیں ہریش راہ نے بتا کہ تیلنگانہ کے پروگرام ملک کے لیے مثالی ہیں اور وہ اس کی تخلید کر رہے ہیں مرکزی حکومت کی ڈبل انجن سرکار اور آٹھ سال کی کیسی آر کی حکومت میں فرق دیکھیں قومی سطح پر ایم بی ایس میں اکیتر فیصد کا اضافہ ہوا تیلنگانہ میں ایک سو ستائیس فیصد اضافہ ہوا انہوں نے بتا کہ دوا کی گولی پیرسٹ امول کی طرح آنے والے قائدین کو تیلنگانہ سے محبت نہیں ہوتی اس موقع پر سنیواز گورڈ نے بھی قطاب کیا mt نہیں ہوتی ڈبل انجر والے این чے ڈبل انجر والے ایس میں لیٹ drops موسیقی 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 اسکیم سے استفادے کے لیے داخل کی جانے والی درخواستوں کی تاریخ میں توسیق کے لیے غور کیا جائے گا جمعیرات کے دن محکمہ بحبوت کی کارکردگی کا جازہ لیتے ہوئے ان کا کہنا تھا محکمہ بحبوت میں جتنے بھی زر التوا کاموں کو جل سے جل مکمل کریں شادی خانیں کمیونٹی ہال کے کام جل مکمل کے جائیں اجلاس میں حکومت کی اخلیتی مشہیر اکے خان محکمہ کے پرنسپل سیکرٹی احمد ندیم ڈیریکٹر شاہنواز خاسین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے ملک پیٹ کا ایریا ہاسپیٹل صدر مدیس پیرسر اصد الدین ویسی کی سرپرستی اور رکن سملی احمد بلالہ کی نگرانی میں ایک کورپریٹر کے ہاسپیٹل کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے رکن سملی احمد بلالہ کی انتھک جیدو جہد سے آج یہاں مختلف امراض کے میاری علاج کی سہولت دستیاب ہے اور اثری آلاز سے اسے لیس کیا گیا ہے ہاسپیٹل کو اور بھی بہتر بنانے کے لیے رکن سملی ہماتنگوش مصروف ہیں ملک پیٹ ایریا ہاسپیٹل میں طبی قدمات کے سلسلے میں ہاسپیٹل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کا صدر نشین احمد بلالہ کی قیادت میں اجلاس ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن سملی احمد بلالہ نے بتایا کہ ہاسپیٹل کی قدمات میں غیر معاملی بہتری آئی ہے اب اس ہاسپیٹل میں مختلف امراض کے علاج کی سہولت دستیاب ہے انہوں نے بتایا آج ڈیلیوری کے علاوہ اس ہاسپیٹل میں جنرل سرجریز جیسے ہرنیا اور دوسری سرجریز بھی کی جا رہی ہے کیٹریک آپریشن بھی یہاں پر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آنکھ، ناکھ، حلق کے تمام امراض کا علاج اب اس ہاسپیٹل میں دستیاب ہیں بچوں کے امراض کے لیے ماہر پیڈیارٹکس کے علاوہ عام امراض کے لیے بھی بہترین ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں علاج ہو رہا ہے رکن سملی احمد بلالہ نے کوویٹ کے نئے ویریانٹ کے بارے میں بتایا کہ ایریا ہاسپیٹل ملک پیٹ میں مکمل تیاری کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہاسپیٹل کے کوویٹ وارڈز کا بھی سپریٹنڈنٹ کے ساتھ موائنا کیا گیا ہے ان وارڈ میں ایک سو پچاس آکسیجن پیٹس دستیاب رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک سو چالیس بڑے آکسیجن سیلنڈرز چوبیس آکسیجن کونسنٹریٹرز کو بھی دستیاب رکھا گیا ہے دوسری طرف ہاسپیٹل کے سپریٹنڈن نے بھی بتا کہ رکن سملی احمد بلالہ کی قیادت میں تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں یہاں پر کئی قسم کے موائنوں کی بھی سہولت حاصل ہے اس موقع پر ملیس کے کارپوریٹر سید منان الدین کے علاوہ پارٹی کے سرگم کارکن اور دوسرے بھی موجود تھے ہڈی ایس میٹنگ تھی ملک پیٹیریہ ہسپیٹل کے اندر پروفارمنس وائز پورا ریویو کیا گیا ہم تمام ممبرز کے ساتھ اور سپریٹنڈ صاحب آر ایمو صاحب سب لوگ تھے ہسپیٹل ایم پروفارمنس پروفارمنس کے اندر بہت زیادہ ہسپیٹل ایمپروف کر رہا ہے ویریس ٹائپ کے ٹریٹمنٹس یہاں پر سٹارٹ ہو چکے ہیں ایک ملک پیٹیریہ ہسپیٹل پولیس زوا خانے کے نام سے جو مشہور ہے وہاں پر سپریٹ کی چیز کہا جاتا ہے کہ ڈیلیوری کے لیے جانا لیکن یہاں پر ڈیلیوری کے علاوہ بھی کئی سارے یہاں پر علاج ہو رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر جنرل سرجریز کسی کو اپنڈیس ہے یا ہرمیاں ہیں یا دیگر کچھ بھی چھوٹے مغرہ چھوٹی موٹی سرجری ہے تو وہ پورے سرجریز یہاں پر آکے کرا سکتے ہیں اس سے ہٹ کے آنکھوں کی کیٹرک کی آپریشن آپ یہاں پر آکے کرا سکتے ہیں آنکھوں کے اندر یہ آنکھ نہ کان تینوں کا علاج یہاں پر ہوتا ہے یہ انٹی کا وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں بچوں کی اگر سے کسی قسم کی بچوں کی طبیعت خراب ہے کہ اب تو پیڈیاٹیشن یہاں پر سیکشن بھی ہے بچوں کے لیے بھی آ کر یہاں پر کرا سکتے ہیں جنرل میڈیسن کیو چھکھانسی بخار نیمونیا کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے آپ ملک پر ٹیریا ہسپیل سے رجوع ہو سکتے ہیں اپنا علاج کرا سکتے ہیں ہڈیوں کے ابھی یہاں پر آرثوپیٹک سرجری بھی ہو رہی ہے کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کو ہڈیوں کا کچھ پرابلم ہے تو آپ ایکسیڈنٹ کے بھی اندر ہے کسی کے کچھ ہو گیا آپ بونس کو وہ لوگ بھی آ کے ہاں علاج کرا سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر نی ریپلیسمنٹ کا بھی سٹارٹ ہو جائیں گا اور بہت سارے شبوں کے اندر یہاں پر انپروف کرنی کوشش کی جاری ہے یہ جن ٹی ہب ہے یہاں پر کوئی بھی گورنمنٹ ہسپیٹل سے یا بسی دعو خانہ سے یا یہی پر رجوع ہو کر یہاں پر اگر سے لوگ فیل کرتے ہیں کہ ڈائیگنوز کے لیے تو پورا ڈائیگنوز کا سسٹم پورا ریڈی ہے اور یہاں پر بلڈ بینک کے لیے بھی یہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ کیا ہے ہم یہاں پر ملک پیٹ کے اندر بلڈ بینک بھی ایک دالیں گے تاکہ یہاں پر لوگوں کو اگر کسی چیز کی خون کی ضرورت پڑے تو یہاں پر آسانی سے دستیاب ہو اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی جو دنیا بھر میں پھر جو چالو ہو گیا ہے کوئیٹ کے ایک بیس سیون ویف کے تعلق سے تو اس کے لیے جو ہے نا پریپریشن ہم نے جب لاسٹ کوئیٹ میں کی تھے اس کو پھر ری فربش کر کر ہم پھر سے ریڈی ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس ملک پیٹ ایریا ہسپٹل کو جو کوئیٹ وارڈز یہاں پر بنائے گئے تھے اس کا بھی ہم نے سپریڈنٹ صاحب اور ہم تمام میمبرز نے مل کر اس کا مائنہ کیا یہاں پر 150 اوکسیجن بیٹس ہے یہاں پر اوکسیجن پلانٹ ہے یہاں پر 500 پر لیٹر جو اوکسیجن جنریٹ کرتا ہے جو پورے بیٹس کو اوکسیجن سپلائی کرتا ہے تو وہ یہاں پر وہ بھی چیز کا ریڈی ہے اس کے اندر بھی کچھ خامیات ہے کہیں لیکیش تھا وہ بھی کام پورا کمپلیٹ کر لیے ہیں اور منیفولڈ ہے سینٹرلائز اوکسیجن منیفولڈ بھی ہے اور ہر چیز ریڈی ہے خدا نہ خاصتہ اگر سے یہاں پر گاڈ فر بیٹس کے کچھ کوویٹ کی مہاماری یا کوویٹ کی وجہ سے متاثرین کی تعداد بڑی تو ہم یہاں پر اتنے پیشنس کا یہاں پر سہولت یہاں پر فرہام کیے ہیں اور بھی کوشش کریں گے کیا اور کیا کر سکتے دیڑھ سو بیڈٹ آکسیجن کے ہے لیکن اور اشدے ضرورت پڑی تو ہم جو ہے سو 250 تک اسو کر سکتے ہیں تو پرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی سہولت کے لیے جو کام کر سکے ہم کر رہے ہیں میری عوام سے بھی گزاریش ہے کہ کوپریٹ کرتے ہوئے یہاں پر سے استفادہ اٹھائیے یہاں پر نا صرف ڈیلیوری کے لیے نہیں ہے پولیس دوا خانہ بلکہ ہر خسم کے مرس کے لیے آپ پولیس دوا خانے سے رجوع ہو سکتے ہیں آپ پر ڈاکٹرز آرے مو سپریڈینٹ پورا اسٹاف بہت محنت کر رہا ہے صدر مدیز پیرسر اصد الدین اویسی کی تحریری نماندگی پر عرص سلطان اڑھین حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ کے لیے حیدر آباد سے خصوصی ٹرینیں چلانے کا ساؤس سنٹر ریلوے نے اعلان کیا ہے صدر مدیز کے مکتوب کے ساتھ ریلوے کے ڈی آر یو سی سی رکن محمد رفیق نے ساؤس سنٹر ریلوے کے چیف آپریٹنگ آفیسر سے ملاقات کی یہ خصوصی ٹرینیں ہیدر آباد نام پلی کاچگوڑا مچھلی پٹنم ناندیڑ سے اجمیر تک چلائی جائیں گی ان خصوصی ٹرینوں کا اعلامیاں جانے کے بتا گیا ہے کہ جاری کیا جائے گا بیرسر ویسی کی نماندگی پر ہر سال کے لیے ارس کے موقع پر ٹرینوں کا ریلوے کی جانب سے انتظام کیا جاتا ہے کلہین سنتی نماش کا نئے سال کے پہلے دن سے ہی آغاز ہوگا پہلے دن سے نماش تقریب مقلمل سجائے گی نماش سوسائٹی کے نائف صدر اشوین مارگم نے نمائندہ فور ٹی وی محضور علی خان ناغل کو ایک انٹریویو دیتے ہوئے بتا کہ نماش کے فتح کے لیے وزیرالہ کے چندر شکھروں کو مدوک کیا جا رہا ہے سوسائٹی کے صدر وریاستی وزیر کے ذریعے وزیرالہ کے حدتوں اس کے فتح کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے بتا کہ نماش میں ہیدر آباد کی تہذیب کو پیش کیا جاتا ہے خدیم فیلمی گانوں و موسیقی کے شوقین کثیر تعداد میں نماش کو محض اس ذوق کی تکمیل کے لیے آتے ہیں اس مرتبہ فوڈ کورٹ پہلے سے زیادہ بہتر ہوں گے اس لیے کہ ہیدر آباد میں شائقین کھان پان میں کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں ہوتے انہوں نے اس یقین کا اثار کیا کہ سنت و تجارت کو فروغ دینے کی بنیاد مقصد سے شروع کی گئی یہ نماش بین الاخوامی سطح پر مسلمہ حیثیت حاصل کر چکی ہے تیاریاں بڑے زوروں سے چل رہے ساب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سطال کنسٹکشنل اکیوٹی تقریبا 90% تک آ چکا ہے اور بڑے بڑے سطال بھی کھائم کر دیا ہیں جیسے انترینمنٹ ہو یا فور سطال بھی they are almost ready now اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاتویس روڈویس بھی ختم ہو گیا روڈویس بھی بھی لیکن بھی دن باقی ہے تھوڑا وہ بھی کر دیں گے now we are the actual countdown has started کھاپی آبی آٹھ دن باقی ہے ہم نے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ہمارے سیم صاحب کی آفیس سے کچھ پاستیو نوٹ ہو ہمارے پریزیڈنٹ کے زیرے بس we are waiting for the final inauguration last year بھی دیکھا اور اسے پہلے بھی دیکھا لکنوی کے لیے morning time سے crowd رہتا ہے crowd رہتا ہے تو اسی لئے ہم نے کیا کیا ہے وہ جو پاتوے سے اس کو ویڈن کر دیا تاکہ بڑے لوگ بھی اور تینوں پرچیسیگ کرو جو رہتا ہے سب گاڑیوں میں آتے ہیں گاڑیوں میں آ کے زیادہ تر درست ہمیں بتاتے ہیں ان کا سیلیکشن کر لیتے ہیں ہر ایک دکان وہ لوگاں پھر پھر کے چن چن کے خریدداری کرتے ہیں کیونکہ کافی ویرائیٹی ملتا ہے ہمیں لکنو چکن میں کافی ویرائیٹی اپنے پر یہاں ایگزبیش میں موجود ہوتا ہے اس مردے میں بھی ڈرائی فروٹس کے لیے کشمیر کے ساتھ ساتھ افغان سٹال بھی ہے ایک افغان سٹال کو بھی دیا گیا ہے سب یہ افغان سٹال میں کافی ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ افغان سٹے جو بھی ڈرائی فروٹس ہیں وہاں سے ایمپورٹ کر کے یہاں پر ڈسپلے کر رہے ہیں آپ کے جیسے کہ جھولے ہے نمائش کے مشہور مشہور جھولے ہیں میرے کیا ہے کہ اپنے پر ایمیزمنٹ کو بھی ہم نے پہلے اس کو جگے خائم کیا ہے تو وہ ایریا کو بھی ہم نے ٹائل کیا ہے اور اس میں کافی ایک دوڑ رائیٹس نہیں رائیٹس کو انٹلیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ رائیٹس آریڈی آ چکے ہیں اور اسمبلی کے ٹائم پر اسمبل کر رہے ہیں اس کو تو یہ بھی تھوڑا تبدیلی ہو کر دلچسپ رہے گا یہ ایمیزمنٹ ایریا سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس اس کے چھوٹ دینے کے لئے کوئی گنجائش نہیں سا رکھنے سمدھی کاروان کوسر مہیودین نے کرسمس کے پیش نظر لنگرہوز میں کرسمس گفت تقسیم کیے ہر سال کی طرح سال بھی ریاستی حکومت کی طرح سے کرسمس گفت تقسیم کیے جا رہے ہیں مسکورہ گفت کی تقسیم میتھڈیس چرچ میں عمل میں آئی عیسائی برادری کے کسیر افراد نے اس سے استفادہ کیا مخامی مدیسی کارپوریٹرز اور کارکن اس موقع پر موجود تھے مجلس کے رکھنے بلدیا حسینی پاشا نے کشن باغ ڈیویجن کا تفصیلی دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے ڈیویجن میں تمام ضروری و بنیادی سہولتوں کے کاموں کو جل مکمل کرنے کا عظم کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دلیت برادری سے وہ اسحارے تشکر کرتے ہیں جو مجلس پارٹی کی قدمات سے خوش ہیں حسینی پاشا نے اپنے دورے کے دوران بی آر امبیٹ کر کے مجسمے پر پھول ڈالے اس موقع پر مہک میں بلدی برقی اور آبرسانی کے اہدداروں کے علاوہ مخامی مجلس کے کارکن موجود تھے راہ درگم پولیس ٹیشن کے حدود میں لاپروہ کارڈ ریور نے خاتون کو رون ڈالا تفصیلات کے مطابق ایرہ گڑے کے ساکین پچیس سالہ ماریا میر اپنے شوہر اور افراد خاندان کے ساتھ درگم چرو کے بلبری گئی تھی واپسی کے دوران مرسیڈیز گاڑی میں جانے والے نے ان سے ناشاہ سسرو کیا سڑک پر جمع پانی میں اپنی گاڑی چلا دی جس سے ماریا اور ان کے شوہر کے کپڑے گیلے ہو گئے اور جب اس سلسلے میں اعتراض کیا گیا تو کارڈ ریور جیسی مارڈی نے بحث و تقرار کی سوار تھے انہیں ٹک کر دے دی زخمی ماریا اور ان کے شوہر کو ہاسپیٹل منتقل کیا گیا جہاں پر ماریا جہاں پر نہ ہو سکی اور جہاں بھاک ہو گئی اطلاع ملی ہے کہ حادث کے وقت کارڈ ریور مبینہ طور پر حالت نشامے تھا ریادرگم پولیس تقیقات کر رہی ہے مرسیڈیز گاڑی اور ڈریور کو گرفتار کر دیا گیا ہے ایسے لاپروہ ریور کے قلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکے بنجار ہیلز پولیس ٹیشن کے حدود میں سونی اور ہیرے کے ایک کروڑ کے زیورات کے سرخے کی سنگین واردات پیش آئی ہے تفصیلات کی مطابق اون کمار نامی شاہ سفلم نگر کے علاقے میں سامن تکہ ڈیمنٹ کے نام سے جیولری شاپ چلاتا ہے آرڈر پر وہ زیورات تیار کرتا ہے زیورات کے لیے سورت سے وہ راو میٹیریل منگوایا کرتا تھا منگل کی رات اس نے سورت سے منگوا گئے سونے کے راو میٹیریل کو اپنے لوکر میں رکھا اور خفر لگا دیا لیکن جمعیرات کی صبح جب اس نے دکان کھولی تو ہیرے اور سونے کا راو میٹیریل قیب تھا اس کی مالیت ایک کروڑ روپے بتائی گئی ہے اطلاع ملتے ہی پولیس نے کروز ٹیم کے ہمراہ مخام واقعہ پہنچ کر تحقیقات کی آس پاس کے سی سی ٹی وی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے کالا پتھر پولیس ٹیشن کے حدود میں ایک نوجوان نے خودکشی کی کوشش کی ہے متاثرہ نوجوان کے بھائی نے بتا کہ پولیس کی ایک اہددار کی طرح سے مبغینا طور پر خلا لینے کے لیے ان کے بھائی پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور اسی وجہ سے چوبیس سالہ محسان مصری نے نامالوم شیع کا استعمال کرتے ہوئے خودکشی کی کوشش کی انہیں فوری دواخانہ منتقل کیا گیا فی الحال ان کی حالت قطرے سے باہر بتائی گئی ہے متاثرہ نوجوان کے بھائی نے کمیشنر پولیس سے اس واقعے کی جامع تحقیقات کرانے کی اپیل کی ہے کہ آخر خاندانی چھکڑے کے اندر پولیس اہددار کی طرح سے اس سلسلے میں کیوں زبردستی کی گئی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بارت نظر دالتے ہیں کمرشیل شاپس فر سیل ایٹ ٹوریچوں کی شیخ پیڑ مین روڈ شیخ پیڑ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکس ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلاتفارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مجھوین کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائیں کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ کوویڈ نائنٹین پروٹیکول پر عمل کریں پرحجوم مخامات پر ماسک لگائیں ہوسپیٹلز اور انفراسٹرچر کو تیار رکھیں وزیراعظم کا جائزہ اجلاس دہی زمانہ تروزگار سکیم کی رخم کی منتخلی مرکزی حکومت کا جھوٹا پروپاگنڈا جمعے کو بی آرس کا ریاستگی رہتے جاج کٹی آر کائلہ کانگریس پارٹی میں داخلی اختلافات پر ڈگوی جیسنگ کی برہمی پارٹی پلیٹ فارم پر بات کریں پہران ختم کرنے کا خائدین کی آزم تیلنگانہ لفظ پر پابندی لگانے والے چندرابابو نائیڈو کا تیلنگانہ میں کیا کام تیلوزشم دوبارہ سرگرم بی جے پی کی سازش ریاستی وزراء کا رد عمل بنجارہ ہلس پولیس ٹیشن کے حدود میں سونے اور ہیرے کے ایک کروڑ کے زیورات چورا لیے گئے پولیس متحرک سارخوں کی تلاش جاری اور رائے درگم پولیس ٹیشن کے حدود میں نشے کی حالت میں لاپروار ڈرائور نے قاتون کو رون ڈالا پولیس کو سخت کاروائی کرنے کی ضرورت اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی